ٹیم میں ایک دوسرے کے ساتھ بھڑے گی موربا بنام پرار موربا نے توس چیتا پہلے گیندوازی کرنے کا فیصلہ گیا سانوے الیون پرار کے دوران بانکورے بیچ میدان پر آ چکے ہیں ماز اور شہزاد ان دونوں کو ایک ساجداری نیوانی ہوگی پہلا پاور پلی پہلا اوور ہوگا جہاں پر دو کھلاڑی ہوں گے تیس کس دائرے کے واہر اور جو دوسرا پاور پلی کا استعمال آپ کر سکتے دو تین چار ان تین میں سے کسی تین میں سے کسی ایک اوور میں جہاں پر تین کھلاڑی ہوں گے تیس کس دائرے کے باہر میچ کی طرف ہم چلیں گے سیکنڈ کارٹر فائنل کا یہ مقابلہ پانچ اوور کا یہ میچ سیکنڈ پرائز ہمیں دیا ہے سجاد جیمروٹ کر ان کے عزیز دوست یاسین کسگے نے پچاس ہزار پانچ سو پچپن تھرڈ پرائز ہمیں دیا ہے بیس ہزار دو سو بائیس مہرش موبین مروڈ کر اور فورد پرائز ہمیں دیا ہے بیس ہزار دو سو بائیس رفی قسمان خوت آل ٹروفیز ہمیں دیا ہے اسد مقادم اقبال علسلکر نے ہمیں دیا ہے بیسٹ بولر کا وارٹر کولر بیسٹ باسمن کا وارٹر کولر دیا ہے مہرش علسلکر نے تو سیکنڈ کارٹر فائنل کی طرف ہم چلیں گے پہلا کارٹر فائنل کا میچ جیتا تیلنگا نے پہلا کارٹر فائنل میچ جیتا اور سمی فائنل میں اپنی جگہ پالی اور موروہ کے کوئی بھی گیند بات نساد جلگاو کر ان کی طرف سے ویکنڈ ہیٹرک کے اوپر پانچ سو کا انام ہے کوئی بھی بولر موروہ کی طرف سے دیرے دیرے یہ میچ اب انتیم چرن میں یہ ٹورنمنٹ اب انتیم چرن میں آ چکا ہے لیکن سجاگ گمروڑ کر اور ان کے سبھی ساتھیوں نے ایک اچھے ادیش کے ساتھ جو نیک ارادہ ہے ان کا یہاں سے ملا بینیفیٹ شکشہ میں لگایا جائے گا ایک اچھا انگلیس سکول ہوگا یہاں پر انگلیس مادہم کا اور اس سکول کے ذریعے بھارت کانے والا بھوش سنہرا ہوگا تو اس کی طرف ہم چلیں گے جہاں پر میچ کا شروع ہونے کا امپائر کا اشارہ 24 لائیو کے ذریعے جتنے بھی لوگ اس پرتیوگیتہ کو دیکھ رہے ہیں ان سے میں انرود ضرور کرنا چاہوں گا کہ چینل کو لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کرے بیل آئیکن دبانا نہ بھولے گین باز موتا سیم ہمیشہ ریچے بل رہا ہے سیم موروہ کے لیے موروہ ٹیم ایک اچھا پردرشن کر رہی ہے لیکن وہیں دوسری طرف پرار بھی کافی طاقتور ٹیم ہے پانچ اوبر کا یہ میچ ہے پانچ اوبر میں کم سے کم ساٹھ کے اوپر کا لقش ہونا ضروری ہے پرتیوگر بارہ کے عصد انومن ٹینس کی دنیا میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے اچھی مانی جاتی ہے تو اس طرح کھیل دکھانا ہوگا پینڈنٹری پاور پلے کا صحیح استعمال کرنا ہوگا بلے بازوں کو سٹرائک روٹیٹ ہو چکے ہیں سنگل کے ساتھ نون سٹرائک رینڈ کے بلے باز سٹرائک رینڈ پر آ چکے ہیں شہزاد حل کے ہاتھوں سے اس گین کو کھلا شانٹ پوائنٹ کے اوپر اس گین کو فیلڈ کیا ایک رن ملا ایک سے بڑھتا ہوا ٹوٹل دو رن کبھی اچھی گیندباز ہی ہو رہی ہے گیندباز متاسیم گئی کیونکہ پچھلی دو گیندوں کے اوپر انہوں نے کوئی بڑا ہیٹ لگانے کا موقع نہیں دیا اور جب کوئی بھی گیندباز مانیجری پاور پلک کر رہا ہو اور ایک ہی اوپر کا جو ہے دو کھلاڑی تیزگر دائرے کے باہر ایسے میں اگر دو گیندوں کے اوپر سنگل تھے تو میں مانتا ہوں اس کی کافی اچھی گیندبازی ہو رہی ہے ہل کے ہاتھوں سے اس گیند کو کھیلا ایک رن ضرور ملا اوٹسائیڈ آف سٹم لائن کو پکڑ کے رکھا ہے متاسیم نے اور اس لائن کو پکڑنے کی وجہ سے تین گیندوں میں اب تک آئے ہیں تین رن بڑے ایٹس لگانے ہوں گے پانچ اوپر کا یہ میچ ہے سیکنڈ کارٹر فائنل ہے تیلنگا پہلا کارٹر فائنل میچ جیت چکی ہے زوئی واریئرز کے خلاف زوئی واریئرز کی ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے پہلے اوپر میں شروعات بھی اچھے ہوئی تھی اپوزیشنز کو دورن کی پینلٹی بھی لگی تھی لیکن پھر بھی اس میچ میں اس کے بعد واقعی بچے گیندبازوں نے کافی اچھا پردرشن کیا اور ان کی اچھے پردرشن کے کارن آخر کار تیلنگا اس میچ کو جیت پائی کرکیٹ ہے اور اچھے تاؤں برا کھیل ہے کئی پریڈکشن یہاں پر فیل ہو جاتے ہیں دوسرے سترے کی پہلی اوپر میں ایسا لگ رہا تھا کہ زوئی واریئرز آسانی کے ساتھ جیتے گی لیکن یہاں پر بھی دیکھئے اس پہلے اوپر میں پردرشن کافی اچھا رہا ہے موتا سمکہ جنہوں نے اب تک گیندے ڈالی موربا کی طرف سے چار رن دیئے تین دیکھئے بغیر نقصان یعنی بغیر وکیٹ لیئے بھی اگر اسی طرح اوپر رہتا ہے تو میں اس اوپر کو اچھا مانوں گا کیونکہ یہ دو ہی کھلاڑی ہے تیزگرز دائرے کے باہر اچھے گیند چار پہ آتا ہوا ٹوڈل پانچ گیندے اس اوپر کی سمافت ہو چکی ہے چار ہی رنڈ سکوڈ کارڈ کے اوپر آ چکا ہے ٹیکنیشن روچیر مہاترے جو ان کا کام بکوی بھی نبھا رہا ہے تین کیمیرمن جو اپنا کام اچھا نبھا رہے ہیں پرنو پاڈل امول اور ماولی سیدھے پلنے سے اس کے ان کو کھیلا لیکن ایک اچھے عمر کی سمافتی ہونے جا رہی ہے کافی بڑی اوول اس وقت اس پہلے ستن میں مروہ کی طرف سے کیا جا چکا ہے کپتان نے جو ٹانس جیتنے پر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اس فیصلے کو صحیح ٹھہرانے والی گیند بازی ہوئی ہے موتاسم کی صحیح ٹھہرانے والی گیند بازی ہو چکی ہے موتاسم کی امپائرز پردیب شندے سندیب مانے اور سندیب ہارڈے تین امپائرز جنہوں نے کافی کلیارٹ کے ساتھ امپائرنگ کی ان کے بھی تاریف ہونا ضروری ہے کاروہ ایڈوکیشن ان ویل فیر سوسائٹی اور مہر ایلیون ٹیمپالے اورگنائز یہ انتیم رات ہے ابھی یہ ٹورنمنٹ انتیم چرن سیما پر آ چکی ہے لیکن تین راتیں پچھلی کافی اچھی لگی کوئی بھی بھوال نہیں ہوا ایک شاندار ٹورنمنٹ ویل ڈسیپلن ٹورنمنٹ کس طرح سے ہونا چاہیے اس کا جیتا جاکتا ادھارڑ اس کاروہ ایڈوکیشن ان ویل فیر سوسائٹی اور مہر ایلیون ٹیمپالے اورگنائز اس ٹورنمنٹ میں دیا ٹورنمنٹ میں دیا تو یہ ہونا چاہیے ویل ڈسیپلن کھیل ہونا چاہیے سبھی کھلاڑی نے بھی ساتھ دیا بنتیم چرنڈ ہے آج ہمیں پتا چلے گا آج کی رات میں کون ہوگا لکی ٹوکا وینار کون ہوگا اس پرتیوگیتہ کا چیمپین نمبر ون نمبر ون بننے کی ہوڑ ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے چھوٹے بچے سے بھی پوچھا جائے کہ چاند پر پہلا قدم کس نے رکھا نیل آرون سٹرانگ دوسرا کس نے رکھا یاد نہیں ہمیشہ دنیا پہلے کو یاد کرتی ہے تو اس پہلا پہلا بننے کی کوشش ہر ایک ٹیم کرے گی اس تانیہ ٹیم ٹیم پالے بھی اگلے کارٹر فائنل میچ میں آپ کو کھلتے بھی نظر آئے گی ایک ٹیم جو سیدھا سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے بوچھرا ہار آن سائیڈ کے اوپر اس گین کو کھلنے کی کوشش کی تھی لیکس ٹیم کے باہر سندیب سر کا وائٹ بول کا اشارہ اور اس وائٹ بول کے ذریعے دوسری آور میں ٹوٹل آ چکا ہے چھے رن چھے رن سکوٹ کارٹ کے اوپر آ چکا ہے کارٹر فائنل سیمی فائنل سور فائنل پانچ آور بلکل پورا کرکٹ یہاں پر کھلنے کا موقع دیا جا رہا ہے شروعاتی مقابلے ہم نے دیکھے تین راتے چار چار آور کے لیکن جیسے ہی شامپئن کی ہور لگی کارٹر سیمی اور فائنل وہ ضرور پانچ بانچ آور کے ہوں گے لیکن ایک روس در لائن ملڈ ویکٹ باؤنڈری کے باہر مانس کے بلنے سے آتا ہوا یہ بہترین چھے بارہ کبھی تو اکرمہ نہیں ہوگا یہ مانس کے سمجھ میں آ چکا ہے پرار اس سوور کی لیگل پہلی ڈیلیوری کے اوپر چھے آ چکا ہے اور یہ بہت ہی بڑی آسٹو کھیلا گیا لانگ آنڈ باؤنڈری کے باہر چھے رن لگا تار دوسرا اسے کہتے ہیں ارادہ پگا دے دھگا اور گیند باز ہوئے اککا پگا یہ ہونا ضروری ہے آکرمہ نہیں کرکٹ میں کہا جاتا ہے کہ دوستو سب سے بڑا بچاؤ ہوتا ہے اور وہ آکرمہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلنے باز باز کیونکہ وہ جانتے ہیں ابھی نہیں تو کبھی نہیں تھک ڈی جے ٹوٹل آ چکا ہے اس کوڈ کارڈ کے اوپر لگا تار دو چھکوں کے بدولت اٹھارا رن پرار ان کا ایک بھی ٹر نہیں آیا تھا بطور کومنٹریٹر جب انہوں نے دو میچس جیتے تھے لیکن آج دیکھیں ان کے بلنے بازی کا پہلا ہی ٹرن آ چکا ہے کافی اچھی بلنے بازی ہو رہی ہے بلنے باز ماس کی ایک بہتری نالڈ راؤنڈر کی بھومی کا اس پرار ٹیم میں نبھاتے ہوئے پچھلی دو میچیں ہمیں یہ میچ ہمیں یہ نظر آئے اور راؤنڈر کی بھومی کا کبھی احمودی ہے فل ڈاؤس کیا تھا فرنگ پھنٹ پہ آگے محض ڈائیو کی الانگ آن شیطر پر کارپٹ کے سارے گین کو فیلڈ کر لیا گیا سنگل ہی ملا ماس کو سنگل کے ساتھ پرار کا ٹوٹل بڑھتا ہوا انیس انیس رن سکوٹ کارٹ کے اوپر آ چکے ہیں انیس رن سکوٹ کارٹ کے اوپر آتے ہوئے اس اوبر کی اگلی گین بیکپوٹ پر گئے تھے پوائنٹ کو چیرا گین جا رہی ہے ڈیپ بیکپوٹ پوائنٹ باؤنڈری کے باہر چار رن خوبصورت شاٹ کھیلا گیا بلے باز شہداد کے باہر شہداد کے دوارہ اور یہ اچھے سنگید ہے یقین بانی ہے یہ اچھے سنگید ہے کیونکہ اگر آپ کا پہلا آور اچھا نہ گیا ہو تو دوسرے آور میں آکرمنٹ کرنا ضروری ہے پیلڈ ضرور فیلی ہوئی ہے لیکن پھر بھی شہداد اور شہداد اور ان کے ساتھی ماج کافی اچھی بلے بازی کر رہے ہیں ٹوٹل آ چکا ہے سکوٹ کارٹ کے اوپر 23 رن لاؤس آف زیرو دوسرا آور چل رہا ہے ہل کے ہاتھوں سے کھیلا یہاں پر شہداد نے گین کے میریٹ کے حساب سے یہ دونوں کھیل رہے ہیں جانتے ہیں پانچ آور کا میچ ہے کل جو ہم نے دو میچ جیتے تھے وہ چار آور کے تھے یہاں پر ایک آور اور زیادہ ہمیں کھیلنا ہے تو ایسے میں ہماری پرارمبک بلے بازوں کی جوڑی بیچ میدان پر جتنی زیادہ دیر رکے گی اتنا زیادہ رن بنائیں گے رن بنا پائے گی پرار کی ٹیم یہ دونوں کی ذہن میں ہیں دونوں میں ایک ساجداری پناب رہی ہے دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں سٹائیکر اینڈ پر اب ماج سولہ رنوں پر کھیل رہے ہیں ایک رن ضرور ملے گا الکیانتوں سے اس گین کو سٹیئر کیا شورٹ تھرڈ بین کے اوپر اس ایک رن سے ٹوٹل بڑھتا ہوا پچیس پچیس رن دو آور کے کھیل کی سمابتی کے بعد ساڑھے بارہ کی عوصت اب تک پاور پلے لیا نہیں گیا ہے جو دوسرا ہے کیا تیسرے یا چوتھے آور میں تیسرے آور میں لے کر آئیں گے پاور پلے بلے باز یا پھر آئیں گے چوتھے آور میں پچیس تو ٹھک پچیس تو پچیس رن سکورٹ کارٹ کے اوپر آ چکا ہے ٹوٹل دو آور کے کھیل کی سمابتی کے بعد متاسم اپنے سپل کا دوسرا ٹیم کی طرف سے تیسرا آور کرتے ہوئے اب تک پاور پلے تو نہیں لیا جا چکا ہے ایک رن ضرور ملا اور اس ایک رن کے ساتھ ٹوٹل میں بردی ہوتی ہوئی چھبیس رن ایک ایک سنگل کبھی بیچ میں بڑا شورٹ دونوں ہی کافی مدی مطا کے ساتھ کھیل رہے ہیں دونوں نے کافی دماغ لگایا ہے دونوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم ستر کے قریب ضرور جا سکتے اگر اس طرح کھیلتے رہیں گے آخری تو آور میں اگر آکرمن ہوتا ہے کیونکہ ایسا انومن کہا جاتا ہے ٹینس وال کرکیٹ میں اگر آپ کے پرارمبک بلے بازوں کی جوڑی کریس پہ ہو پہلے آور میں اگر تیس آج آئے پہلے تین آور میں شہزاد نے سنگل کو حاصل گیا لیکن انومن ٹینس وال کرکیٹو یا ٹین 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 کرکیٹو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے رن جو ہے پہلے تین آور میں تیس یا چالیس بنیں تو پانچ آور کی سماپتی کے بعد اس کے ڈبل ہونے چاہیے یعنی کہ پہلے آور میں تیس اگر آتے ہیں تین آور میں تو آپ کو باقی دو میں تیس منانی ہوگا اگر آپ کے پاس وکٹے شیش ہیں تو آن سائیڈ کے اوپر اس گین کو کھیلا ایک رن ضرور ملا اور اس ایک رن کے ساتھ ٹوٹل میں بردھی ہوتی ہوئی اٹھائیس اٹھائیس رن شکوٹ کارڈ کے اوپر لاؤس آب زیرو ٹوینٹی فور لائیو ایوینٹ پوری محنت کر رہی ہے ٹیمپالا میں ہے ریلیون اور کارما ہے ایجوکیشن اور ویل فیر سوسائیٹی آرگنائز اس پرتیوگیتوں کو بہترین بنانے کے لئے یہ گیند امپائر کا نو بول کا اشارہ کورس میں کھیلا ایک رن ضرور ملا ون پلس ون دو رنوں کا اضافہ اور ان دو رنوں کے ساتھ اگلی گیند تو فریج نہیں ملے گی لیکن تیس رن پہ آتا ہوا ٹوڈل ایک رن ضرور ملا کیا ملے گا دوسرا لیکن اس ایک رن کے ساتھ اکتیس پہ آتا ہوا ٹوڈل اکتیس رن اوبر نمبر چل رہا ہے تیس را تو یقین مانی ہے چوتھے اوبر میں شاید بیٹنگ پاور پلے یا پاور پلے لیا جائے گا جہاں پر تین کھلاڑی ہوں گے تیس گزدارے کے باہر اکتیس رن سکروٹ کارڈ کے اوپر آ چکے ہیں پرار جو کافی اچھی بلے بازی کر رہے ہیں ابھی بھی ان کے پرانمبک بلے باز ڈھٹے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھئے موتا سم کے خلاب انہوں نے آکرمنٹ نہیں کیا وہ جانتے ہیں اچھے گیندباز ہیں اور اچھے گیندباز ہونے کے قارن موتا سم کے اوپر زیادہ آکرمنٹ نہیں ہو رہا ہے پل اس کو ماننے کی کوشش ایک ہی رن ملے گا وہاں پہ اور اس ایک ہی رن کے ساتھ بتیس پہ آتا ہوا ٹوڈل تیسرا آور چل رہا ہے بتیس رن سکروٹ کارڈ کے اوپر آ چکے اس اوبر کی آخری گین کریں گے موتا سم سٹائکر انڈ پر ہوں گے ماز بتیس رن سکروٹ کارڈ کے اوپر آ چکے ہیں بتیس رنوں کی ساجداری ہوئی ہے تیسرے اوبر کی آخری گین کریں گے گیندباز موتا سم رائیڈ آم موتا سم کی یہ گیند کیا رفتار دی مانو بریٹلی ان کے شریر میں سمائے گئے ہو مانو شوہ بکتر مانو جاوہ گل سرینات کیا رفتار دین گئے تیسرے اوپر کی سمائے گئے ہوئی ہے بگر نقصان یہاں پر کافی اچھے گیندبازی کی دو اوپر میں ماز نہیں لیکن جو دوسرا اوپر لے کر آئے تھے موربہ کی طرف سے وشال جنہوں نے بہت زیادہ رن دیئے موسیقی موسیقا 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 کاروہ ایڈیوکیشن انویل فیر سوسائیٹی ٹیمپالے اورگنائز اور مہر ٹیمپالے آئیو جیت اس کرکٹ رجلی میں ٹی جے اب ہمارا ٹھوکنے کے لیے تیار ہے ٹوٹے لائے چکا ہے بتیس بتیس رنش کوٹ کارٹی اوپر اس سے پہلے والی کومنٹری کی تھی عباد اور عرشل مندے نے عرشل مندے جن کے بارے میں میں بے شک کہنا ہوں زن کے آگے کئی کومنٹریٹر سو جاتے ہیں تھنڈے ان کا نام ہے عرشل مندے لیکن یہاں پر آفٹرم کے بہت زیادہ باہر امپائر کا ویٹ بول کا اشارہ نو ارگومنٹ شوید امپائر نو ارگومنٹ شوید امپائر یہ ویٹ بول اور اس ویٹ بول کے ذریعے ٹیم کا ٹوٹل آتا ہوا تیتیس اوبر نمبر چل رہا ہے چوتھا سورپ جنہوں نے کافی اچھے گین بازی کی پلئر آف دن مائچ بھی بنے تھے موربا اور پرار دونوں یہ ایک ٹیمیں کافی اچھی ہیں کارٹر فائنل تک پہنچ چکی ہے تو دونوں ٹیموں نے دو دو ٹیموں کو ہرایا ہیں تو دونوں طرف سے طاقت کا استعمال کیا جائے گا اکل کا استعمال کیا جائے گا کئی تاؤ پینچ کھیلے جائیں گے لیکن یہ انداز انفائرنگ ہو رہی ہے شہزاد بارا یہ نہیں ہوتا کرکٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں کیونکہ کنیکٹیوٹی کنیکشن کا ہونا ضروری ہے گین بلے کے اوپر میڈل ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کھیل کا ایک دستور ہے دیکھو جانب پر کھو اور بعد میں کھیلوں دستور ہے اس کھیل کا ڈی جے ویویک آج ہم سے جھوڑ چکے ہیں سیدھے بلے سے اس گین کو کھیلا لاؤپ باؤنڈری کے باہر چھے رن سیکنڈ کارڈر فائنل کا پہلا ستر شروع ہے سیکنڈ کارڈر فائنل کا پہلا ستر شروع ہے دوسرا میچ آج کی رات کا اور دوسرے میچ کے پہلے ستر کا اوبر شروع ہے چوتھا ایک ہی میچ اس میچ کے بعد یعنی کی ڈیڑھ ستر باقی ہے سولہ اوبر کا کھیل سولہ اوبر کا کھیل ابھی بھی شیش ہے ہارڈ ٹیم پوچھ رہی تھی اسی لئے میں نے ان کو بتایا 24 لائیو ایونٹ جنہوں نے شاندار طریقے سے اس ٹرنمین کو انجام دیا ہے اپنی لائیو کے ساتھ کلیارٹی کے ساتھ پروفیشنل ایزم کے ساتھ اور کالیٹی کے ساتھ پل شاٹ کھیلائے یہاں بھر ہارڈ سائٹ کے اوپر ایک ہی رن ملے گا اور اس ایک ہی رن کے ساتھ ٹوٹل میں وردی ہوگی چالیس پونٹی چالیس رن شکوٹ کارٹ کے اوپر آ چکا ہے لیکن دونوں ہی بلے باز اگر رکے ہوئے ہیں تو گیند انہیں فٹبال کی طرف نظر آنی چاہیے یہ پاور پلے لیا جا چکا ہے جہاں بھر تین کلاڑی تیزگر ظاہر کے باہر ہے لیکن ہیلڈر کے سامنے مارا گیا ہے یہ سٹوک بلے باز باز کے باری کانت پہلی بار مجھے بولنا پڑ رہا ہے ڈی جے شکریہ ڈی جے دھنیواز تینکیو تو چلیے میچ کی طرف ہم چلیں گے اس عمر کی اب تک پانچ گیندیں سماعت ہو چکی ہے آخری باسیت اوپر اس سوبر کی اب ایک گیند باگی وائٹ بول آیا تھا بیج میں ایک گیند ابھی بھی باگی دیکھئے تیکنیشن سکورر کتنے اچھے ہیں چلیے کلین بولڈ پہلا جھٹکا نہیں دوسرا جھٹکا ملا شہزاد کے طور پر جیسے ہی وہاں پر ماز آؤٹ ہوئے ہیں ان کے ترنگ بات رکے نہیں شہزاد تو چل میں آیا اسی کے ساتھ ڈی جے ویوک کو ملتا ہوا ایک اور موقع سامنے ہمارے کئی سٹال لگے ہوئے ہیں اس سٹال پہ جا کے بھی آپ ناشتے کا مزا لے سکتے ہو جوس کا مزا لے سکتے ہو نشا نشار جلگاو کر ان کی طرف سے سورب کے لیے سو کا انام آ چکا ہے دیکھیں سامنے ایک چائنیز ہے کل انام ملا تھا ٹیمپالے بی کو ٹری آم کاسٹ جتنا کھانا ہے وہ کھائیے میں چیتنے پر تو وہ چائنیز کافی اچھا ہے کل ہم نے ٹیسٹ کیا تھا زمزم زمزم چائنیز لیکن روچر مہاتری نے بھی ٹیسٹ کیا انہیں بھی وہ ٹیسٹ کافی اچھی لگی لیکن اس میچ کی طرف ہم چلیں گے جہاں پر ریحان آخری آور یہ کیا ہوا کراف گہند بازی ہو رہی ہے نو بول کا اشارہ نو بول کا پنجا جو چار گہند بازوں نے تین گہند بازوں نے رنوں کو روکے رکھا تھا وہاں پہ اس رنوں کو شروع کیا گہند باز نو کا یہ پنجا آیا ہے ریحان اگلی گیند ہوگی فری ہٹ جیسا اچھا ہے ویسا مارو فری ہٹ سجاک جی مرودگر ان کا ادیش کافی اچھا ہے کل ہم نے دیکھا کسی پودھا بادی لیکن آپ کا ادیش اگر اچھا ہو تو پربردگار بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے آج پورا آسمان کھلا ہوا ہے سمبھاونا ہی نہیں مارش کی لیکن یہ ڈاڈ گین آئی فریڈ کی گہنتی جیسا اچھا ہے ویسا مارنے والی گہنتی لیکن کچھ نہیں کر پائے بلے باز باسیت اپنی ٹیم پورار کیلئے ریحان ہیٹرک لیتے تو پانچ سو کا انام ہے نسار جڑگاؤگل لاکھ روپے کا بندل لکھ رہا ہے ان میں سے ایک پانچ سو کم ہوں گے دو سو میں سے پانچ سو کا ایک نوٹ کم ہو جائے تو ایک سو ننینے میں رہیں گے ایک رن ضرور ملا کیا ملے گا دوسرا اور یہ دوسرا ملتا ہوا کافی بڑیا رننگ بیٹوین دو بیگٹ دیکھئے اس گین کے اوپر جو کرکٹ کا کلاس ہے وہ دکھائی دیا باسیت نے کافی اچھا سوک کھیلا وہاں پر کافی اچھی فیلڈنگ ہمیں میدان کے اندر نظر آئی موتاسم دوارہ اور اس کے بعد بلے مازو دوارہ اچھے دو رن دوڑتے ہوئے ہمیں نظر آئے یعنی سب کچھ کرکٹ اس گین کے اوپر اٹھالیس رنڈ شکوٹ کارڈ کے اوپر پانچوہ آور چل پانچوہ آور چل رہا ہے دو گیندے اس اوپر کی سمافت ہو چکی ہے انداز ان وائرنگ ہو رہی ہے باسیت کی وکیٹ کی پر غلطی کر رہے ہیں گین باز اگر محنت کرے نا بائی کے طور پر یہ نن آ چکا ہے گین باز اگر محنت کرے تو وکیٹ کی پر کا ان کو ساتھ دینا ضروری ہے کسی بھی فیلڈر کو گین باز کا ساتھ دینا ضروری ہے کیونکہ کرکٹ ایک نہیں گیارہ کھلاڑیوں کا کھیلے دوستو دھگیم آف یونیٹی گیارہ کھلاڑی جب ایک ساتھ ہوتے ہیں گیارہ کھلاڑی جب سو پرسنٹ سے بھی زیادہ کمیٹمنٹ دیتے ہیں تب جا کے کوئی ٹورنمنٹ آپ کی ٹیم دوارہ جیتا جاتا ہے توہا کی کمیٹمنٹ تھوڑی کم بڑی گل ٹاؤس جیتنے پر انہوں نے بیٹنگ کرنے کا جو فیصلہ کیا بلکل گلت ثابت ہوا اوور کانفیڈنس بہت تھا آپ کے بلے بازوں کو وکیڈ ملایا بل ہیٹرک آتی ہے اس گین باز دوارہ ریحان کو نسار جاگا ہوگر ان کی طرف سے پانچ سو کا انام ہے پانچ سو کا انام ہے وکیڈ جا چکا ہے تو کیوں رکا ہوا ہے بولر نے بلے باز کو ڈھوگا تو تھوک دیکھئے پہلی گین کے اوپر نو بول کا پنچہ آیا تھا اس کے بعد ریحان نے واپسی کی ہے چار گیندوں میں محض تین ہی رنگ دیئے ہیں چار گیندیں انہوں نے ڈالی بائے ہاتھ کے بلے باز اپسٹرائی کا رین پر اونچا کھیلا گیند ہوا میں وکیڈ نمبر لگا تار دوسرا ریحان را بیٹرک کے دوار پر دستک دے رہے ہیں ڈی جے بیبیک آخری گیند بچا ہوا ہے ٹوٹل آ چکا ہے جیان نئے بلے با جیان مشیر بھائی سے میں گزارش کرنا چاہوں گا تھرڈ کارڈر فائنل کا ٹاؤس ہونا ضروری ہے مشیر بھائی جو تھرڈ کارڈر فائنل ہے آج کی رات کا اس کا ٹاؤس ہونا ضروری ہے آخری گیند پر اگر وکیڈ نکالتے ہیں ریحان تو وکیڈ آٹریک ہو سکتی ہے میہر ایلیونٹ ایمپالے اے اور لارڈولی ان دونوں کپتانوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کو ٹاؤس کے لیے آنا ہے میہر ایلیونٹ ایمپالے اے بنام لارڈولی اس کے ان کے اوپر ایک رن تو ضرور ملے گا کیا ملے گا دوسرا اور اس ایک رن کے ساتھ ٹوٹل میں مردی ہوتی ہوئی پچاس جیت کے لیے کیابن رنوں کی ضرورت لیکن مائکرو فون پر آئیں گے ہمارا شیڈیول جو آج کا ہے اس شیڈیول کے حساب سے شیڈیول کے حساب سے آئیں گے جن کے آجے سبھی کومنٹریٹرس پڑ جاتے ہیں تھنڈے ان کا نام ہے ہرشل منڈے ہاں یہ بولنے میں بھول گیا ہے مانٹھوم کلہ روحہ ہلو چھک ہلو 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 چھک بیزے بیزے بیویک بیزے 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 مانتظر بیزے 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 تیم محر 11 دیمپالے اے تانچہ ورودہ مدے خیدیل لادولی دونی دیمچے کافٹن لے ورودہ سل آپنا پریزنٹیشن باکس مدے یا ننفکی چکول آپنا کرنا رہا دونی دیمچے کافٹن لے ورودہ مدے خیدیل لادولی دونی دیمچے کافٹن لے ورودہ مدے خیدیل لادولی دونی دیمچے کافٹن لے ورودہ مدے خیدیل لادولی دونی دیندیشن باکس مدے خیدیل لادولی ٹیم پہلے تنچہ ویروزا مدے آبان پہلے در لڑاو لی ٹوٹ زنگلہ لڑاو لی ٹیم نا سورب موہیتے اوڑی اصال تور آبان یا شٹکال آبان پہلے سروعا تھویل پہیلا بول ہلکی آتنا شٹیئر کرنہا چا پریتنا پکپٹ پوینٹ مدے بول لا ڈکلنا تالا دیتیا بان پہلے در ایک دھاؤ گھینہ چا پریتنا زروع کهلا گیلا شیوڈ چکشنی ماغار گیتلی آنی تیچ ویلہ اکی داؤن گھینہ چا نیرن ہاں ماتر ٹیم ساڑی پوش کرنہا چا پریتنا سمرت ٹیم ساڑی آنی کار کرنہ کراینکی ایک ایک دھاؤ یا مچ مدے کب ساری مہتو آچے ایک دھاؤ ساتت تان روکنا چا پریتنا ہاڑوا باتن چاگلا پدھو دیچ افٹ کاس زولا سکور لیک چا دیشیلا بول سیما پار یہی لیا اترارت چکھیا چا پہیلا در جی در چوکار ڈیزے دوسرا چینڈو ڈانسنگ ڈاؤن پیانسا اپیوگ لاؤنگ ڈا کارپیٹ بول زمینی لا گسک پوسکت سر گولی چا پیغان سیما پار باک ٹو باک چا دوسرا چوکار موسیقی تاوپک برانڈڈ سٹروک چار 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 چوکار تاوپک برانڈ 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 ڈی جے 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 موسیقا 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 موسیقی 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 شیوٹ چھا بول ورثی آنے تے ایک دووے چھا سیانا ڈیمچی داؤسن کیا بیچ چھا ہی سی آکڑا ورثی بوشتی تین شٹکا کھیر بیچ چھا ہی زبا دعو پڑکا ورثی لگلات اتون پوڑے بارا چینڈو آنے تب بل نو دووے چی گرز اب لالا پالی میل بارا چینڈو نو دووے چی گرز ایک چھوٹ آسا ڈرنکس بریکویل تیا پلی کڑے ہاں بڑا ایکویا ڈیزے ویبے کیاننا ہاں بڑا ایکویا ڈیزے ویبے کیاننا یا نچا وثی ندین دانا را موربا ٹیم سٹی تاچھ ویلا مہر 11 ٹیمپلے سنگா چا سی تھا را پان پیلا تایر مسود گزگے جی سری وردن پریمیئر لیگ پار پلڑڑی تچ پر دی مو دیا فائنال مدیا تچ سنگ کھیل فائنال مدیا دوڑی دمچال زالی حرکت نائی یدود یہ کرا مانگا چا مانتا نا پٹکاو الال آنے پونن آس تو آپ لیا گاوہ ساٹی اپلا گاوہ مدھے کھنیلہ ساتھی داخل جالا ہے سواغت اپلا سودھا مصود اور تیاس پردے مدھے تب بل بیس باتسمن ہاں کتاب مصود ناپلا ناوار دکیل ویل پلیڈ مصود اور کھوپ سارے شبیت چا تولہ اچھا راتری ساتھی سودھا سنگچی دبس انکہ تب برند اپلا پاہل میل تب بلا پاہل تر تریچے اسے آکڑا کردی ریو گیتلا پاہل زیل اور باؤنس ساہی کھا جاوییلا پنچانچ اشارا وائٹ بول چال ساہی کھا زیل زیال بول وائٹ نسل ایک داؤ تہمبولی زیل دود بول سل بریت پرشن پن تھی پرشن چی اتر تھیل سندیب جہتے سر ساندیب جہتے سر اور تات سو پہلے 24 لائیوی وینٹ سکرین ورثی اپنا پاہل وروچیر ماتے نام چا سمبولی زولد لپٹاپ گیوان جے سمپورن سپردے چال لائیو کوریچ کرتا اور جاویلا یا سپردے چھو ایشیشتی اپن جر بائیلن تر پنچوی سجارات چھا فریج ہا تببل پنناس روپا مد ایدھے میل لکی دروچی جی کپن تا کپن تھوڑ ایشا باگی رہیل جر کونالا نشیب آجمہویچا سیل تر اپن سٹیچ چھا اجوہ سائیڈ لائیون تا کپن نیو وکد گیا این تیا چویل ابلا نشیب آجمہو فائنل مائچ زالی رہ زالی لگیچ بکشی سمارمبا چھا دیچ آپن تی کپن نوچل نا رہو دانی ہے کون اسیل تو لکی جلا تو فریج میل ہاپ ٹریکر بول اڑوا باٹنا باکورٹ سکوار لیکچ دیشیلا شیطرکشی ویگان بول پرند پوسیل پنٹان چا اووا کیاچ چا باہیر بول سیما پار میدل دھاو آچار یہ تو اجو نیک درجے دار چوکار سنگا چی دو سنگیا پنٹسر پایلتر پوڑی سرکلا نندر تبال پوسی ہے ستے چائز یا کھڑا بردی اکا وننچ چا پٹلا کریچو تو اتون پوڑے فکت چار دویچ چی گرچ باکی رہیلی یا ماتچ چا ویچار گیلاتر چار ایکسٹرار رن اللہ چار چوکار اپنا پایلت ایک سانگلا کھے مہیدانا چا اتماد ستت تان رہیل جا اکا ونن دو پورا رڈیم بنو لانا تا تنچہ خاتا مدو تھوڑا کا ہوئینا کمی پڑھ لیلا پاہلے میں آئیلا ہاپ ٹریکر بول پایا انسا اوبیوگ میڑو بکیٹ چا دیشیلا دیتے چانگلا فٹ کا سزولا سرک میٹا ماتچ تھموئیچیا موسیقی موسیقا 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 ایک داؤ میاں لی دوسری سدھا کمپلیٹ کلی ہنیا دون دوے چا سیا نیا مچ ورثی جی اپن مندون ایک کبزا کرنا چا کام کل ورچسو گازا ورنا چا کام کل ٹیم موربا سنگان اینار چندو بالم ایتیل آٹ بنوائی چا داؤ فکت ایک آٹ چندو مد ایک دوے چی کر جیا مچ مد اتا اب چا ریکت باکی رائی لیا ہاں پریکر موٹا فٹکا یا فٹکیا ورثی سامنا جینکلا ٹیم موربا سنگان ویجائی سنگا چھے بینندن پڑابود سنگا چھے کپسار ایک اوتو کان تیا چوے لیا دون نیہی سنگان ایندہ چھے انگامہ ساڑی کپسار ایشو بیچ چا موربا ٹیم چھے کاپٹر نا بند یا ابلا ساڑی دون زروبا چھے کشپریز نیسار جلگاو کر یاں چا ودین تک کشپریز دینہ دیل موربا ٹیم چا ودین ہے